بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس فتوہ دینے والے مولانا سے بحث کرنے کے بعد انہیں شکست بھی دی اور یوں غمبد خزرہ اپنی حالت میں آج بھی موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا جائے گا کہ کس طرح سے غمبد خزرہ کا رنگ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اور رمضان المبارک کے چاند کے نظر آتے ہی یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی ہے ان تمام تر تفصیلات کے حوالے سے آج آپ کو اگاہ کیا جائے گا لہذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ یوں ہی ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اگرامی 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعود ایک چھوٹی رسی ریاست دریہ کا حکمران تھا اور وہ نہائی تھی نیک حکمران اور بہت سی سخی دل باتشا تھا اس نے 1902 میں یہاں آ کر ریاض کو فتح کیا اور پھر 1924 میں اس نے مکہ اور 1925 میں مدینہ کو فتح کیا یوں ہی 1936 میں اس نے سارا عرب فتح کر کے اس کا نام المملکت السعودیہ رکھا پھر 1949 میں یہاں سے تیل نکل آیا اور اس کے بعد سعودی ریاست کے دن بدل گئے سعودی ریاست مال امال ہو گئی اور یہاں پر لوگ تو خوشحال ہوئے ہی لیکن تمام تر طرز زندگی اور طرز حکمرانی کے اندر یہاں مسلسل تبدیل ہی آتی رہی ناظرین اگرامی 1925 میں جب مدینہ منورہ کو فتح کیا گیا تو علماء نجد کے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جذبات کے شدت بہت زیادہ رکھتے ہیں ان کے ہاں محبت اور نفرت کے دونوں جذبات کی حدود میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہ جس سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی شدید تر کرتے ہیں اور جس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں رکھتے اسی طرح ان کے ہاں گستاخی کرنا تو حرام ہے ہی اور حدود سے تجاوز کرنے کو بھی حرام تصور کیا جاتا ہے اور اس پر بھی حد لگائی جاتی ہے اس پر بھی صدادی جاتی ہے نجد کے علماء نے کہا کہ مدینے میں جتنی بھی نشانات ہیں اور جتنے بھی مقامات ہیں ان سب کو مٹا دیا جائے ایسے میں جنت البقی کے تمام نشانات کو مٹا دیا گیا افسوس کے ساتھ مہات المومنین، صحابہ، اہل بیت، رسول خدا کے خاندان اور ان کے بچوں کے سب نشانات کو مٹا دیا گیا انہوں نے کہا کہ جب جنت البقی کے نشانات کو مٹا دیا گیا ہے تو سبز غمبت کو بھی توڑ دیا جائے کہ قبر پر غمبت بنانے کی اجازت نہیں اور دین اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے ناظرین گرامی اس غمبت کو توڑنے کا فتوہ جاری کر دیا گیا لیکن جب یہ فتوہ دنیا بھر میں پھیلا تو اس پر شدید قسم کا ردعمل بھی سامنے آیا اس پر سعودی نجدی علماء نے مناظرے کا چیلنج دے دیا اور پوری دنیا سے علماء کو یہ کہا کہ آپ سعودی عرب آئیے ہمارے سامنے بیٹھ کر اپنے دلائل پیش کیجئے اور ہمیں قائل کر لیں تو ہم اس فتوے کو واپس لے لیں گے ناظرین گرامی چنانچہ ساری دنیا سے علماء نے سعودی عرب کا رک کیا اور ٹولوں کی صورت میں وہ سعودی عرب پہنچے اور پھر 1925 میں ہندوستان سے بھی ایک وفت سعودی عرب روانہ ہوا اس وفت میں ایک عالم شبیر احمد عثمانی بھی شامل تھے ہندوستان کے وفت کی جب واپس میں گفتگو ہوئی کہ ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے تو ہمیں گفتو شنید میں مشکلات پیش آئیں گی لہٰذا کوئی ہمارا مقدمہ لڑے تو عراقی شامی اور ترک سبھی علماء نے شبیر احمد عثمانی کو اپنا ترجمان مقرر کیا ناظرین گرامی سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرے کا آغاز ہوا پوری دنیا سے وفود کی صورت میں آئے علماء نے اپنے دلائل دیے لیکن وہ علماء نجد کو قائل نہ کر سکے اور ان کا فتوہ اپنی جگہ پر قائم رہا اس کے بعد برے سگیر سے آنے والے وفد کی باری تھی کہ اب وہ علماء نجد کے سامنے اپنی دلیل پیش کریں اور اس فتوے کو رد کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو قائل کریں ناظرین گرامی تمام احادیث علماء نجد کی جانب سے پیش کی گئیں اور انہوں نے دلائل کی امبار لگا دیئے پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر دو گھنٹے تک مناثرہ کیا سوال یہ ہے کہ وہ حدیث کیا تھی ناظرین گرامی بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اگر تھوڑا زمانہ گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ نئے سرے سے بناتا اس کا فرش نیچے لے جاتا اس کے دو دروازے بناتا ایک داخلی اور ایک خارجی میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان بگڑ جائیں گے اس حدیث کو بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی نے دو گھنٹے تک بحث کی علماء نجد سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے کوئی جواب نہ دے سکا سلطان نے کہا کہ انہیں جواب دو اس وقت علماء نجد نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں چنانچہ سلطان نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی کا فیصلہ درست ہے اور اب غمبت کو گرایا نہیں جائے گا یوں ناظرین گرامی غمبت خضرہ کی برسگیر کے علماء نے خدمت اور حفاظت کی ہے اب ناظرین گرامی ذرا اس واقعے کی بات کرتے ہیں جو کہ رمضان کی مناسبت سے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے دکھایا جا رہا ہے کہ غمبت خضرہ کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجد نبوی میں ایک بڑا موجزہ سامنے آیا ہے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں بتائی جا رہا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک موجزہ سامنے آیا ہے لیکن مسجد نبوی تو موجزات کا گھڑ ہے وہاں ہر وقت اللہ رب العالمین کی برکات کا نظور ہوتا ہے اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کی تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ کی تمام برکتیں اس کی رحمتیں پورا مہینہ مسلمانوں پر ناظر ہوتی رہتی ہیں رمضان المبارک کو اللہ نے تین عشروں میں تقسیم کیا پہلے عشرے میں اپنے گناہوں کا اطراف ہے دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور تیسرے عشرے میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے لہذا رمضان کی جس حد تک ممکن ہو برکات اور اس کے فوائد کو لوٹنا چاہیے اب ناظرین اس ویڈیو میں نظر یہ آتا ہے کہ گمبت خزرہ کا اوپری حصہ سب سے سرخ ہو چکا ہے جس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ گمبت خزرہ پر فرشتوں کا نظور ہوا جس کے باعث خاص طور پر رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد گمبت خزرہ کا رنگ تبدیر ہو رہا ہے اس موجزے کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں افراد نے درود السلام کے تحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور وہاں پر درود و سلام کی ایسی فضاء بن گئی کہ جس کے اندر بے شک اللہ اپنی بے شمار رحمتوں کو ناصل کرتا ہے ناظرین اگرامی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا واقعی وہاں پر فرشتیں موجود تھے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی خاص طور پر آمد کے باعث گمبت خزرہ کے رنگ میں یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور خاص طور پر اس موجودے کے وقت کیا آپ کے کوئی دوست احباب آپ خود یا کوئی رشتدار وہاں موجود تھے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تاکہ ہماری آنے والی